تو جیسے ہم قرآن میں یہ چیز دیکھتے ہیں کچھ جگہ مجھے انکنسسٹینسی لگتی ہے یا وہ آیتیں جیسے سور بکرہ کی ایک سچھے آیت پر صاف اللہ نے خود کہا ہے کہ ہم اگر کوئی آیت ایبروگیٹ کرتے ہیں تو اس سے بہتر آیت لے کے آتے ہیں تو کیا یہ اللہ کی انکنسسٹینسی کو سونی کرتا ہے اور یہ نوبل کوئیٹی میں آئے گا جی میں دوسرا رسوار کرلوں جلدی سے کہ جیسے آپ نے کہا جیسے جب بھی آپ لوگوں کی دیبیٹ دیکھتے ہیں تو آپ اس میں ایک اصول اپلائے کرتے ہیں کہ جیسے کسی انسان کے اندر انکنسسٹینسی ہوتی ہے تو مطلب وہ دیبیٹ ہاتھ چکا ہے یہ صحیح ہے کنسسٹینسی انکنسسٹینسی ایک اہم اصول ہے لیکن آپ اپنا سوال مکمل کر لیں جی جی تو جیسے ہم قرآن میں یہ چیز دیکھتے ہیں کچھ جگہ مجھے انکنسسٹینسی لگتی ہے یا وہ آیتیں جیسے سور بکرا کی ایک چچے آیت پر صاف اگر نے خود کہا ہے کہ ہم اگر کوئی آیت ایبروگیٹ کرتے ہیں تو اس سے بہتر آیت لے کے آتے ہیں تو کیا یہ اللہ کی انکنسسٹینسی کو سو نہیں کرتا ہے کوئی نوبل کوئیٹی میں آئے گا ایبروگیشن جو ہے وہ انکنسسٹینسی نہیں ہے بلکہ ایبروگیشن پرفیکٹ کنسسٹینسی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب ایبروگیشن کو دیکھتے ہیں تو اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں گویا کہ اللہ تعالیٰ پہلے کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا اب اس نے بھی ارادہ بدل لیا اب وہ کچھ اور کہہ رہا ہے اگر آپ اس طریقے سے سوچیں گے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج یہ انکنسسٹینسی لیکن آپ اس طریقے سے اگر سوچیں گے تو غلط سوچیں گے اس کی مثال ایسی ہی ہے اور یہ بہت کامن مثال ہے شاید میں نے کسی موقع پر دی بھی ہوگی وہ یہ کہ اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر کو یہ معلوم ہو کہ آپ کا علاج چھ مہینے چلے گا پہلے مہینے یہ دوا دوسرے مہینے یہ دوا تیسرے مہینے یہ دوا اب جب دوسرے مہینے ڈاکٹر کا پریسکپشن بدلا آپ یہ کہیں کہ یہ کیسے ڈاکٹر ہے پہلے کچھ اور دوا دے رہا تھا اب دوسری دوا دے رہا ہے وہ پہلے والی بدل دی اور آپ ڈاکٹر کو یہ کہیں کہ یہ انکنسسٹنسی ہے آپ کو دوبارہ میڈیکل کالیج جانا چاہیے دوبارہ ڈگری کریں تو یہ آپ کی انکنسسٹنسی بانی جائے گی چونکہ وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ دعوی تفدیل ہوئی لیکن وہ دراصل آپ کے اس پورے علاج کا حصہ ہے جو اس ڈاکٹر کے علم میں تھا کہ آپ پہلے مہینے میں یہ دعوی لیں گے دوسرے میں یہ اسی طریقے سے خدا تعالیٰ نے جو آیتیں نازل کیوں جن کو منسوخ کیا تو پہلے اس کے علم میں تھا کہ اس انسان کے لیے یہ آیت نازل ہونی چاہیے اور وہ یہ کہ مثلا شراب کے معاملے کو آپ لے لیجئے تو پہلے صرف یہ کہا گیا کہ شراب میں یعنی اس کا نقصان زیادہ ہے ہو سکتا ہے تھوڑا بہت نفع بھی ہو اشارہ کر دیا کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے چونکہ مسلمانوں کو شراب کے تعلق سے ان کا جو نظریہ تھا کہ یہ بالکل نورمل چیز ہے وہ بدلنا تھا اب جب وہ نظریہ بدل گیا تو اب دوسری آیت نازل ہوئی کہ بھئی لا تقرب کہ جب نماز کے وقت ہو تو تم اس وقت شراب مت پیو تو اب یہ بتا دیا گیا کہ شراب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ تم اگرچہ تم اچھی لگ رہی ہے کہ تم جب چاہو پیلو اور ہمیں نماز پڑھنے یہ پانچ وقت ہو اب آپ کے پاس وقت کہاں بچا شراب پینے کا شراب پینے گا تو نشاب اترتے اترے ٹائم لگے گا تب اس کے بعد جب لوگوں کے دلوں میں یہ بات بیٹ گئی تو پھر شراب کو حرام کر دیا گیا تو یہ اس کو آپ اس اعتبار سے اس تناظر سے دیکھیں تو اس میں کوئی انکنسسٹنسی نہیں بلکہ یہ تو پرفیکٹ کنسسٹنسی ہے ایک چیز میں ایمار اٹھ کرنا چاہتا ہوں عزرت ایک چیز اٹھ کرنا چاہتا ہوں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کا کنسسٹنٹ ہونا تو وہ کرائیٹیرین کا کسسٹنٹ ہونا ہے کرائیٹیرین کا مثال کے طور پر حکم ہے شراب تدریجن حرام ہوئی تو کسی حکم کا تبدیل ہونا یہ حالات کی تبدیلی یا حکمتوں کی تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے اس کے پیچھے وزڈم چینج ہوئی کرائیٹیریا کیا رہا اللہ حلال و حرامتہ کرے گا یہ ہے کنسسٹنسی تو ہماری کنسسٹنسی یہ ہے کہ حلت و حرمت یا مورل ویلیوز اللہ کی طرف سے آتی ہیں حلال ہوں یا حرام تو یہ سمجھنے ہے کنسسٹنسی کرائیٹیرین پر بیز کرتی ہے جس کو ہم صحیح اور غلط کہتے ہیں کہ ان کی کنسسٹنس نہیں ہے کبھی یہ کہتے ہیں یوٹلیٹیرینیزم ہو جاتے ہیں کبھی پوزیٹیوزم ہے کبھی امپیریززم ہے کبھی اوبزرویشن ہے ان کا کرائیٹیریا چینج ہوتا ہے چیزوں کو پرکھنے کا ویرائز جو آپ نے مثال دی ہے وہ اس چیز کے اندر فعل نہیں کرتی جو کہ چیلنج کی جا سکے ہماری فلسفی میں بہت شکریہ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ اگر یہ کہیں کبھی میں رہتا تو انڈیا میں ہوں لیکن کبھی تو میں آپ کہیں کہ جی میں قانون مانوں گا جو بھی انڈین گورنمنٹ پاس کر رہی ہے اور کبھی یہ کہیں کہ میں قانون نہیں مانوں گا جو کہ انڈین گورنمنٹ کو قانون بنانے کا حق نہیں ہے تو یہ جو آپ یہ ہے انکنسسٹنٹ رویہ لیکن اسلام میں یہ ہے کہ قانون سازی کہا خدا کو ہے اور خدا کے واسطے سے یعنی اللہ تعالی نے یہ اختیار جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قانون بنانے کا دیا ہے اور وہ پھر جو قانون بنتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہی بنتا ہے اس کی وحی سے بنتا ہے یہ کنسسٹنسی اب چاہے اس کے اندر کدنی بھی تبدیلی ہو جائے تبدیلی وہی سے ہوگی میں اور آپ تبدیل نہیں کر سکتے دنیا کا سب سے بڑا فقی اور مفتی تبدیل نہیں کر سکتا